آج کے تم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں ظانوں میں تلمز تیہ کرتے دل کی ان کیفیات کو تم نے آج سمجھا ہے انسان کے دل کی خلیوں کی ان بدلتی ہوئی کیفیات اور انسان کے قلب کی ہیلو ایفریوان السلام علیکم سستی اکال آئی خوب آپ سب اچھی ہوں گے کھرے سوگے سب ٹھیک تک ہوں گے تو آج ہم والی اللہ کے بارے میں جاننے والے ہیں جو انڈیا بہت سارے مزار ہے درگاہ ہے اور وہ والی ہے ان کے دربار پہ کافی لوگ بہت بہت بڑے بڑے لوگ بھی جاتے ہیں وہاں پر اور ان سے مرادے مانگتے ہیں ان سے قریب رہتے ہیں ان کے در پہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں تو آخر کیوں جاتے ہیں اور کیا فائدہ ہے ان کے در پہ جانے سے آئیے پھر ساکیب جی کا ویڈیو دیکھتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ والی اللہ سے قریب ہونے کا کیا فائدہ ہے ان سے کیا ملتا ہے اسٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو بینہ ٹائم بیش کے چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے سب سے پہلا فائدہ کہ آپ بدعقیدگی سے بچ جائیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو معارفت کا نور ملے گا توبہ پر استقامت ملے گا دیکھی ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اپنا کمزور دل اللہ کے کسی ولی کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے تو ولی کا قوی دل اس کے کمزور دل پر کچھ ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ کمزور دل بھی قوی سے قوی تر ہوتا جب جاتا ہے اب لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بابوں کی باتیں بزرگوں کی باتیں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے دلائل تو قرآن و سنت کی روشن میں بہت ہے آن ابی حریر رضی اللہ تعالی کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے جب ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یعنی جب ہم اپنا کمزور دل آپ کے قوی دل کے قرید کر دیتے ہیں تو ہمارے دل کی دنیا بدل جاتی ہے کیا وجہ ہے کچھ تو وجہ ہے لیکن جس طرح حضور پر فرما رہے ہیں کہ یونیورسٹیز اور کالجزز کے لوگ بھی آئے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کیا اس پر سائنٹیفک دلائل بھی ہیں تو آئیے دو چار باتیں آپ کی بارگاہ میں جوزف شیلٹن The Biology of Transcendence میں یہ بات کرتا ہے آج کے بعد کوئی کہے کہ یہ داتا علی حجویری کی باتیں یہ بابا فرید کی باتیں یہ نظام الدین اولیاء کی باتیں ہم نہیں مانتے تو انہیں بتاؤ کاش تم اولیاء اللہ کے محکدے سے فیض حاصل کرتے ہیں جن باتوں تک تمہیں آج رسائی حاصل ہوئی ہے جن حقائق کو تم آج سمجھے ہو آج سے سیکنوں سال پہلے ہمارے اولیاء وہ باتیں بیان کر چکے جوزف شیلٹن کہتا ہے کہ اگر انسان کے دل کے خلیے انسان کے ہارٹ سیلز انسان کے دل کے خلیوں کی ایک خاصیت ہے ایک سپیشیالٹی ہے کہ اگر آپ انسان کے دل کے خلیوں کو لیبارٹری میں سلائیڈ پر رکھیں اور مایکروسکوپ کے ذریعے انسان کے دل کے خلیوں کو دیکھیں ایک خلیہ رکھیں وہ ایک خلیہ تھوڑی دیر کے لیے دھڑکے گا آپ اس کی جنبش دیکھیں آپ اس کی حرکت دیکھیں رفتہ رفتہ اس کی وہ حرکت بیٹ کرنے کا عمل اس کی وہ ضرب ختم ہو جائے گی اور پھر اس کی موت واقع ہو جائے گی کہا یہ انسان کے دل کے خلیے کی خصوصیت ہے ایک دل کے ایک خلیے کو سلائیڈ پر رکھیں مایکروسکوپ کے ذریعے دیکھیں لیبارٹری میں آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے اس کی حرکت دیکھیں گے اس کی جنبش دیکھیں گے لیکن رفتہ رفتہ اس کی موت واقع ہو جائے گی کہا لیکن اگر دل کے دو خلیوں کو لیبارٹری میں سلائیڈ پر رکھیں اور انہیں قریب کر لیں قریب کر لیں وہ دو خلیے جب قریب ہوں گے تو آپ دیکھیں گے وہ پہلا خلیہ اس میں حرکت پیدا ہو گی رفتہ رفتہ ان دونوں کی حرکت سنکرنائز کرے گی وہ ریدمکلی سنکرنائز کریں گے ایک ہی ریدم میں ایک ہی جنبش ایک ہی بیٹ ایک ہی ضرب میں ان کی دھڑکن اس کی حرکت مل جائے گی کہا جب یہ حرکت ملتی ہے تو وہ قوی خلیہ جو دوسرے سے زیادہ قوی ہوتا ہے وہ کچھ الیکٹرومیگنیٹک وییوز پرڈیوز کرتا ہے الیکٹرومیگنیٹک ویوز کچھ لہریں پرڈیوز کرتا ہے وہ لہریں اس کمزور دل کے ایک خلیہ پر ایسی اثرات مرتب کرتی ہیں کہ وہ کمزور خلیہ بھی پھر کچھ لہریں پرڈیوز کرتا ہے پھر وہ دونوں کی لہریں مل جاتی ہیں اگر ان دونوں خلیوں کو سلائیڈ پر قریب رکھو گے تو آپ دیکھو گے پھر وہ ایک ہی لہے میں ایک ہی تناسب میں ایک ہی وزن میں ان کی حرکت ہوگی اور پھر کسی خلیے کی موت واقع نہیں ہوگی یہ داتا ساکھ کی بارگاہ میں میں اس دن آیا حضرت علامہ رمضان سے علی صاحب بتا رہے تھا یہاں بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں باہر پر اور ہر پیر کا اپنا ایک آستانہ ہے وہ بیٹھے ذکر اللہ کر رہے ہو کیوں ذکر کر رہے ہو اچھا اسی بات کو مارٹین ہاورڈ نے مزید اس پر وضاحت کی ہے پروفیسر مارٹین ہاورڈ وہ کہتا ہے کہ یہ فقط انسان کے دل کے ایک خلیے کی خصوصیت نہیں ہے انسان کا مکمل دل اگر ایک میفل میں ایک قوی دل والا شخص بیٹھا ہو اور اس کے پاس کمزور دل والا شخص بیٹھ جائے اور ان کی سانسیں مل جائیں پہلے سانسیں ملتی ہیں پھر دل کی دھڑکن ملتی ہے غور کیجئے ہمارے صوفیاء ذکر کی میفل میں کیوں کہا کرتے ہیں آواز ملا کے کیونکہ پہلے آواز ملتی ہے پھر دل کی دھڑکن ملتی ہے پھر وہ قوی دل کمزور دل کو ایسا قوی کرتا ہے کہ وہ کمزور دل بھی قوی سے قوی تر ہوتا جلا جاتا ہے میں کہتا ہوں سائنس دانو کاش کہ تم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں ظانو میں تلمز تہہ کرتے دل کی ان کیفیات کو تم نے آج سمجھا ہے انسان کے دل کی خلیوں کی ان بدلتی ہوئی کیفیات اور انسان کے قلب کی ان وارداتوں تک تمہیں آج رسائی حاصل ہوئی ہے کاش کہ تم ماضی کی طرف مو پھیرتے تو خراسان کے پہاڑی میں ایک ولی اللہ جس کا نام معین الدین جشتی اجنیری ہے اللہ کی صدائے بلند کرتا ہوا داتا کی نگری لاہور میں آتا ہے اور وہ میرے نگاہوں کے سامنے چل لگائے خاجہ غریب نواز ہے خاجہ غریب نواز داتا علی حجویری کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اپنا دل داتا علی حجویری کے دل سے ملاتے ہیں کیوں ملاتے ہیں کیونکہ انسان کے دل کے خلیوں کی جس حقیقت کو تم نے آج سمجھا ہے انسان کے دل کے خلیوں کی جن ورداتوں کو تم نے آج سمجھا ہے ہارٹ سیلز کی جو تھیری تم نے آج وضع کی ہے رب کعبہ کی قسم آج سے سینکڑوں سال پہلے اسی تھیری کے پریکٹیکلز داتا کی نگری لاہور میں میرا خاجہ معین دین چشتی اپنا دل داتا کے دل سے ملاتے ادا کر چکا ہے یہ تھیری ہے وہ پریکٹیکلز پہلے ادا کر چکے ہیں تم تھیری پر حیران ہو وہ پریکٹیکلز پہلے ادا کر چکے ہیں وہ اپنے دل مرشد کے دل کے قریب رکھتے ہیں کیونکہ جو دل اپنے مرشد کے دل کے قریب کر لیتا ہے وہ قوی دل اس کمزور دل پر پھر ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ کمزور دل بھی قوی سے قوی تر ہوتا دل جاتا ہے اسی لیے دیوانے ہمیشہ کہتے ہیں ہمیں مرشد کے قریب رہنا ہے کیوں قریب رہنا ہے ایک مرتبہ جب قرب مل جاتا ہے ایسی وجدانی تو افیاد تیری ہوتی ہے ایسا کیف ملتا ہے ایسا سکون ملتا ہے انسان دنیا کے سارے غم بھول جاتا ہے پھر انسان دل سے کہتا ہے میں اپنے مرشد کی لغت میں سمجھا دوں انسان پھر دل سے کہتا ہے ہار تھیوان تنگل دوے ماہی ہار تھیوان تنگل دوے ماہی میں اسلو دور نہ تھیوان یاد نے پیرا دی تھیوان جتی میں تقدمہ ہیٹ مدھیوان جز نیاز ہے مٹی ساتھی میں تباندی یار صدیوان یار فریدہ مکتے دل فردہ میں ویک ویک کے جیوان میں ویک ویک کے جیوان میں ویک ویک کے جیوان باندی اور کتے دل کیاہی بولنے کے ناست کیاہی یار فریدی یار فریدی یار فریدی قلام ہے قلام ہے قلام ہے قلام ہے قلام ہے تو یہ تھا پھر ساکیب جی کا ویڈیو جو ابھی ہم نے دیکھا اور انہوں نے بتایا والی اللہ کے دربار میں کیوں جانا چاہیے تو انہوں نے سائنس سے ان کو سمجھایا اور بتایا کہ ایک دل کو رکھ دیا جائے اکیلا میں اور میکروسکاپ سے دیکھا جائے تو وہ دھیرے 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 کر کر کے سائلنٹ ہو جائے گا اور اسی کو دو دل کو وہاں پر رکھ دے تو تھوڑا سا میکنیٹک ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا دونوں میں سے کوئی بھی نہیں مرتا ہے بس ان کا کہنا صاحب تھا کہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ پیارہ ہوتے ہیں ولی انہی کو کہا جاتا ہے صوفی انہی کو کہا جاتا ہے جو پورے انڈیا میں آکے اسلام کو پھیلائے اور اچھے اچھے باتیں کیے نہ ہی جھگڑا سے نہ ہی لڑائی سے نہ ہی جنگ سے اسلام کو پھیلائے ہیں انڈیا میں انہوں نے کافی ان کے دربار پر جاتے ہیں مسلم نون مسلم پنجابی سیکھ مطلب سب جاتے ہیں ان کے دربار پر اور جو جن کو فائدہ ہوتا ہے ان سے جن کو مانگنا ہوتا ہے جن کو لینا ہوتا ہے وہ ان کے دربار پر جاتے ہیں ایسا نہیں کہ ان سے مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کے واسطہ دے کے مانگتے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں اگر ہم مانگیں گے تو کیا ہمی لے کچھ نہیں اللہ کے ولی مانگیں گے اللہ ان سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں وہ ایک بار اگر کہہ دیں گے تو مطلب ان کا پورا ہو جائے گا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ولی جندہ نہیں ہوتے ولی کے دربار پر نہیں جانا چاہیے جن کو اچھا لگتا ہے جو مانتے ہیں جن کو وہاں سے کچھ ملا ہے وہ لوگ جاتے ہیں اور ان کو پورا ہوتا بھی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ایک دوسرے کو ولی سے مل کر رہنا چاہئے تاکہ مردہ نہ ہو اگر آپ مصیبت میں پریشانیے میں دکھ میں تو کس کو سنائے گا اللہ کو سنائیے اللہ کا ولی کو سنا سکتے ہیں تو اللہ کا ولی سے قریب ہونا ان کا کہنا تک کہ قریب ہو کے رہ سکتے ہیں وہاں کافی لوگ جاتے ہیں اور میں خود جاتا ہوں درگاہ پہ مزار پہ اور ولی کے دربار پہ اور وہاں کافی سکون ملتا ہے میں بہت سارا درگاہ پہ مزار پہ گیا ہوں اور کچھ کچھ ویڈیو میں لے کے آوں گا جس پہ ریکشن کروں گا بتاؤں گا کہ وہ کہاں پر کیا ہے بہت سارے لوگ فیس باتے ہیں جیسے جیناس سیطان سے بھی منکہ ان کو چھٹکارہ ملتا ہے اگر کچھ ہو جاتا ہے درگاہ پہ رہتے ہیں میں نے جہاں تک دیکھا ہے نائنٹی فائی پرسین لڑکی صرف درگاہ پہ رہتی ہے وضعہ یہ ہے کہ سر پہ ڈوپٹا نہیں رکھتی تھی ان کو جینات پکڑ لیا جین پکڑ لیا ان سے سادی کر لیا سادی کرنا ہے تو ان کو نہیں چھوڑیں گے وہ سب جیادہ تر لگتا ہے اور جیادہ دکھائی دیتا ہے گئیس کہ میں خود اس سب سے جھیلا ہوں اور میں دیکھا بھی ہوں ہر جگہ اسلام کے بارے میں اتنی نالیج نہیں ہے میں ابھی بتا رہا ہوں اور بول رہا ہوں باپیس جگہ میں گیا درگاہ پہ گیا تو بہت کچھ میں نے دیکھا ہوں تو چلیئے اچھا لگا پیر ساکرپ کا ویڈیو جو ولی اللہ سے قریب ہونے کے بارے میں فائدہ بتائی انہوں نے پھر ملتے ہیں ایک اور نیو ریکشن ویڈیو لے کے تب تک کے لئے گائز کریں پھر امان اللہ عزیزہ کلہ کیا ہے